اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی میلوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و عباد رکھیں آئیے میں آج آپ کو اپنا کچن دکھاتی ہوں یہ پہلے میں نے آپ کو اپنے پرانے کچن کی پکچر دکھائی آپ کو میں نے نیا کچن دکھایا میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنا کچن کی نئے کچن کو بھی شیئر کروں تھوڑا سا اساتھ میں پلیننگ بھی کر لوں یہ میں نے ٹسکو سے لائمز کے لیا تھا یہ ڈش ورش ریک ہوتا ہے اس کے اندر برطن دھوک اس کے اندر رکھے جاتے ہیں تو جب برطن دھوک اس کے اندر رکھے جاتے ہیں تو یہاں کا چونکہ پانی بہت سالٹی ہوتا ہے تو جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو وائٹ وائٹ سے سٹین نظر آئیں گے یہ سالٹ ہے یہاں کا تو پانی میں چونکہ سالٹ ہوتا ہے تو وہ جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو پھر سالٹ کے نشان رہ جاتے ہیں اس لئے میرا دل تھا کہ میں اس کو صاف کروں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی شیئر کروں آپ سے بھی باتیں ہوتی رہیں گے اب میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اس کو اچھی طرح لگا دینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں اس کو بھی لگا کے تو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر اس کو اسی طرح لگا رہنے دینا ہے یہ میں نے اومن کا نکالا ہوا ہے چونکہ ابھی میں نے اومن بھی صاف کرنا ہے اس کو بھی دھونے کے لئے میں نے اس کے اوپر لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کیلئے تاکہ جو ان کو پر سٹین ہے وہ اچھی طرح ساف ہو جائے ہیں آئیے اب ہمومن کی طرف مائکرو ویو کی طرف چلتے ہیں یہ میرا مائکرو ویو ہے یہ اس کو میں نے ساف کرنے کے لئے یہ میں نے چینز بریز سے لیا تھا دیکھنے میں تو یہ آپ کو ساف لگے گا لیکن اتنے ہوتے نہیں ہیں ساف ان کو ساف کرنا پڑتا ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد نہیں دو اگر ان کو نہ ساف کریں تو پھر یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ان کو ساف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ان کے سٹین ہوتے ہیں جو بھی گری کی چیز وہ اگر اس کے اوپر سٹک ہو جائے پھر بہت مشکل ہوتا ہے ان کو اتاننا پھر جب ان کو سکریچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ مائکرو ویو کی سرفیس پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں وہ پھر اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن چونکہ یہ دیکھیں یہ سب سے اہم چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی یہ میں نے اومن لائنر لیا ہے جات سے میں نے یہ لیا میں بہت سکون میں آگئی ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز گرتی ہے جو بھی سٹین لگتا ہے وہ اومن یا مائکرو ویو کی سرفیس پہ ڈریکٹ نہیں لگتا وہ اس کے اوپر ہی گرے گا اور پھر مجھے اس کو سان کرنا زیادہ سان ہے بجائے اس کے کہ میں اس کو ساف کرتی ہوں وہ زیادہ دفیکلٹ ہوتا ہے اس کو ساف کرنا یہ لائنر اوپر بچھا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح جب بھی خراب ہو اس کو اوپر سے ساف کریں یہ ایزلی ساف ہو جاتا ہے سب سے اس کے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ہیٹ ایفیکٹ نہیں کرتی ہے یہ گرم نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر جو بھی چیز گرتی ہے یہ بہت ایزلی ساف ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کوئی کین ایزی وہ یہ لائنر کام کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ اس کی سرفیس دیکھیں مائکرو ویو کی اسے دیکھیں میں نے کچھ دنوں کے بعد ساف کیا تھا اب دیکھیں یہ نیچے سے اتنا گندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا یوزلی ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے وہ لائنر یوز گھٹی ہونا اس لئے جب اس کو پہ لائنر آ جاتا ہے تو پھر نیچے سرفیس میکسیمم کلیر ہی رہتا ہے اور کلین رہتا ہے اس لئے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد زیادہ دن نہ ڈالوں کچھ دنوں کے بعد ہی میں اس کو ضرور صاف کرتی رہتی ہوں تاکہ کیونکہ گندی چیزیں گھروں میں پڑی ہوئیں بہت بری لگتی ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں ویسے بھی میں جوہائنر رہتی ہوں تو وہ پھر ان باتوں کا زیادہ خیال بھی رکھنا چاہیے اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا یہ اس کا جو دور ہے وہ گلاس کا ہے اور گلاس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر ہاتھ سٹکی ہے ہینڈز پہ فنگرز پہ اوریلی ہے یا کچھ بھی ہے کوئی بھی چیز لگی ہے آپ ذرا سب ہی ٹچ کریں گے نا تو اس کا بھی سرین پڑ جاتا ہے اس لئے اس کی بھی کلیننگ ہونی چاہیے اور اگر یہ جتنے کلین ہوتے ہیں نا یہ اتنے ہی پیارے لگتے ہیں ویسے بھی ٹو ان ون ہوتے ہیں اگر گھر میں جیسے کوئی فٹا فٹ کوئی مہمان آ جاتا ہے نا چاہنک سے اور مجھے تو یہ ہوتا ہے میں اب اوپر کیا جاؤں اپنی روم میں میں فٹا فٹ ہی دھر ہی کھڑی ہو کے اپنی لپسٹک وغیرہ لگا لیتی ہو یہ ٹو ان ون سارا کام کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایزا میرر بھی یوز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب جو ہم نے اس کو سارا لیکوڈ سا لگا کے رکھا تھا اب میں اس کو کلین کروں گی اچھی طرح تھا کہ اس کے اندر ہم چمچ اور فوگ وغیرہ ساری چیزیں رکھتے ہیں یہ اس کی چھوڑ چھوڑ پاہر سے ہیں میری کوشش ہے کہ اس کو اچھی طرح رب کر کے اچھی طرح سے ساف کر دوں تاکہ سٹین کیونکہ دیکھنے میں تو وہ لگتا ہے کہ جسٹ پانی کے سٹین ہے نا یا سالٹ کے سٹین ہے اتر جائیں گے ہم آم سا واش کریں گے تو ختم ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا جب تک ان کو پھر اچھی طرح گلین نہ کیا جائے وہ پھر صاف نہیں ہوئیں گے نہیں تو وہ پھر وائٹ وائٹ سا نا ہر چیز وائٹ وائٹ سی نظر آتی ہے وہ پھر اتنی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں اس کو تھوڑا سا رب کر رہی ہوں تاکہ جو سٹین ہے وہ اچھی طرح اتر جائیں اور وہ جو ہوتا ہے نا ایک وائٹ وائٹ سا جو ایک وائٹ سی لیئر سی آ جاتی ہے اوپر وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں بہت میں نے کوشش اس کو صاف کیا پھر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی بھی میں آپ نے اس ویڈیوز میں آپ کو اپنا پورا کچھن بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ سارا کلین کر کے آپ کو پھر میں اپنا پورا کچھن ٹوٹل کچھن کا ویو اور اس کا میں دکھاؤں گی پھر مجھے ضرور بتائے گا کہ میرا کچھن آپ کو کیسا لگا مجھے تو خیب بہت پیارا لگا اور میرا دل کٹھا ہے کہ بس کچھن بہت ساف سسری ہونے چاہیے اب میں نے ان کو اموش کرنا ہے کیونکہ وہ اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی ختون خانہ یعنی کہ سگڑ ہیں یا صاف ستری ہیں یا آپ فرسٹ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کو دوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بھی گھر کیسا ہوگا تو اکثر میں نے یہ بات سنی ہے کہ بڑی امیان یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کا دو چیزیں دیکھیں ایک ایچن دیکھیں اور ایک بات روم دیکھیں کہ اگر وہ صاف ستری ہیں تو اچھے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ختون خانہ صاف ستری طبیعت کی ہے یعنی کہ اس کی طبیعت میں گندگی نہیں ہوگی کسی حد تک بات تو مجھے یہ ویسے ٹھیک لکھتی ہے آپ بھی اپنے ویوز ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا یہ دیکھیں میں نے اب اس کو اچھی درہا ہموش کرنا ہے تاکہ یہ اس کا سارا جو سابن سا ہے وہ سارا نکل جائے نہیں تو اس کے بھی تھوڑے سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں آئیسہ آئیسہ اچھے نہیں لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ نا ہمارا سنگھ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس میں ہم بڑی چیزیں ایزی لی نہیں دو سکتے کیونکہ یہ کچن جو ہے یہ ٹوٹل انگلیش سرائل میں بنا ہوا ہے یہاں دی کیونکہ یہاں پہ یہ کہلیں کہ جو انگلیش پیپلز ہیں انہوں نے تو بڑی بڑی چیزیں نیند ہونی ہوتی ہیں ہمارا پاکستانی سرائل ہوتا ہے ہمارے کھانے بھی تھوڑے پاکستانی سرائل میں بنتے ہیں ہم تھوڑی یہ کہلیں کہ چیزیں تھوڑی بڑی بڑی تھوڑی یوز کرتے ہیں اس کے لیے سنگھ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے لیکن میرے لیے یہ بھی بہت ایزی ہے کیونکہ مجھے اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ایک طرف سے آپ دھوئی جاتے ہیں دوسری طرف سے آپ رائے کرنے کے لیے رکھتے تھے تو ایزیلی کام ہو جاتا ہے یا میں نے اس کے نیچے سے گرینٹ کو ساف کیا یہ میں نے گرینٹ لیا ہے اس سے گرینٹ اور ماربل بہت اچھا اور بہت پیارا ساف ہوتا ہے یہ دیکھے گا ساتھ شاہین آجے گی اب میں اس کو ڈرائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں میں نے ڈرائی کیا اب آپ کو کوئی بھی سٹین نظر نہیں آرہا کوئی بھی وائٹ وائٹ سا آپ کو بالکل نہیں فیل ہوگا کہ اس کے اوپر وائٹ سالٹ کے کوئی سٹین تھا بھی یا ہے بھی اتنا اچھا اور پیارا سا ساف ہو گیا یہ دیکھیں مزید کے بات یہ ہے کہ اس کے دو پارٹس ہیں اور اس لئے دونہ زیادہ حسان ہے کیونکہ اس کے دو پارٹس میں یہ ڈیوائیڈ ہے تو اتاریں اور اس کو ساف کر لیں اور پھر اس کو آپس میں جوائن کر دیں اور یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ یوز کیا اور فٹا فرس کو دو کر رکھنا تو امیڈیٹلی آپ دو کے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ میں باپ کو اس کو چھوڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوکی جی ہاں جی اور اللہ حافظ